نحمدو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الكریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم سامین اکرام اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آپ کو خوش یا نصیب فرمائے آمین سلمہ آمین آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر بطف کو دیکھنے کے حوالے سے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر بطف کو دیکھا تو اس کی کئی صورتیں ہیں اور ہر صورت کی علیدہ تعبیر ہے بسرحان کسی آدمی نے خواب کے اندر بطف کو دیکھا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر بطف کو بولتے ہوئے دیکھا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر سفیل بطف کو دیکھا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر سیاہ بطف کو دیکھا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر بطف کے آنڈے کو دیکھا یا کسی آدمی نے خواب کی اندر بدخ کا گوش کھایا یا کسی آدمی نے خواب کی اندر بدخ کو زبا کیا یا کسی آدمی نے خواب کی اندر بدخ کی آواز سنی اور اس طرح کی ملتی جتی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جن صورتوں میں خواب کی اندر بدخ کو دیکھا جاتا ہے اگر آپ حضرات ان تمام خوابوں کی تعبیر اچھی طرح جاننا چاہتی ہیں تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ ان تمام خوابوں کی تعبیر اچھی طرح آپ کو سمجھا سکے اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کی بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف اگر کسی آدمی نے خواب کی اندر بتت کو دیکھا یہ مال اور نعمت ملنے کے اوپر یہ خواب دلالت کرتا ہے اگر کسی آدمی نے خواب کی اندر بتت کو انسان کی طرح بولتے ہوئے دیکھا تو یہ آخد مصیبت اور پریشانی رانج غم کی علامت ہے اگر کسی آدمی نے خواب کی اندر سفید بتت کو دیکھا تو مالدار عورت حاصل ہوگی یا عمر لمبی ہوگی خوشی ملے گی اور راحت اور آرام والی زندگی گزرے گی اگر کسی آدمی نے خواب کی اندر سیاہ رنگ کی بتت کو دیکھا تو یہ خواب دلالت کرتا ہے نکرانی کے اوپر نکرانی رکھے گا آرام اور راحت والی زندگی گزرے گی اگر کسی آدمی نے خواب کی اندر بتت کی آنڈے کو دیکھا تو یہ خواب دلالت کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والا درویشی حاصل کرے گا اور دنیا سے بے راغب ہوگا بے پرواہ ہوگا اور آخرت اچھی ہوگی اگر کسی آدمی نے خواب کی اندر بتت کے گوش کو کھایا تو جس قدر گوش کھایا ہے اس قدر مال اور نعمت حاصل ہوگی اگر زیادہ گوش کھایا ہے زیادہ مال ملے گا کم گوش کھایا ہے کم نعمت ملے گی اگر کسی آدمی نے خواب کی اندر بدت کو زبا کیا تو یہ خواب دلالت کرتا ہے زندگی کی خوشی کے اوپر یعنی زندگی خوشی اور آرام اور راحت والی ہوگی زندگی کے اندر دوخ نہیں آئیں گے اگر کسی آدمی نے خواب کی اندر بدت کی آواز سنی تو یہ خواب دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ خواب دیکھنے والے کے گھر والوں کے اوپر کوئی پریشانی آئے گی اور صدقہ خیرات کرنا چاہیے اگر آپ بھی ہم سے کوئی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہیں یا مسئلہ پوچھنا چاہیں یا استخیرہ کروانا چاہیں یا بچوں کو آن لین قرآن مجید پڑھوانا چاہیں تو یہ ہمارا نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ